آگے بڑھتے ہیں بات آپریشنز کی ہو رہی ہیں تو مشرقی لڈاک آپ کو لیے چلتے ہیں کیونکہ گوھر مشرقی لڈاک کے اندر بھی آپریشن یہاں سے آگے کیسے چلیں گے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور ایک اہم عالی سطح اجلاس فوجی کمانڈرز کا بھی ہوا ہے بلکل مشرقی لڈاک کے اندر آلہ جو فوجی کمانڈرز ہیں ان کے میٹنگ منعقد ہوئی ہے اور میٹنگ میں فوجی افسران نے تیاریوں کا جائزہ لیا ہے اور ساتھی ساتھ کشیدگی میں کمی پر مذاکرات کا ایک اور دور ہونے کا امکان ہے کیونکہ جس طرح سے لائن اف ایکچول کنٹرول پر بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی دیکھنے کو مرے رہے اس سلسلے میں دونوں طرف سے کس طرح سے یہ کشیدگی کم ہو سکتی ہیں اس کو لے کر ایک آلہ ستھی میٹنگ بھی ہو ہوئی ہیں تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانے والے دنوں میں مانا جاتا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان ایک اور دور کی میٹنگ ہونے والی ہیں اس میں بھی جو کچھ فریکشنل پوائنٹس ہیں وہاں پر بات شید ہو سکتی ہیں اور مزید آنے والے دنوں میں جو بھارت اور چین کے درمیان فوجی سطح کی ایک میٹنگ ہونے والی ہیں اس سلسلے میں بھی بات necesit ہوئی ہیں فوجی کمانڈروں کی درمیان لیکن جو میٹنگ ہوئی ہیں کمانڈرز کی اس میں جو تیاریاں ہیں لائن اف ایکچول کنٹرول پر اس کو لے کر تبادل ایک خیال ہوا ہے لے لڈاک کے اندر تیاریوں کا جائزہ لیا گیا ہے فوجی سطح کی بات چیت ہوئی ہے اور جو ایئر آفیسر کمانڈنگ ہے جب مکشمن لڈاک انہوں نے لیفٹنیٹ گورنر لڈاک ریٹائیٹ بیڈی بشرا کو بھی موجودہ جو صورتحال نے اس سے بریف کیا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں کہ شوالی کمانڈ کے سربراہ لیفٹنیٹ جنرل اپیندر دویدی جنرل آفیسر کمانڈنگ یعنی جی او سی لے جہاں چودوی کور کو وہ سنبھالتے ہیں لیفٹنیٹ جنرل رشیم بالی اور ون سٹرائک کور کمانڈنٹ لیفٹنیٹ جنرل سنجے مطرہ اور دیگر جو فارمیشنز ہیں ان کے کمانڈرز کے ساتھ لائن کے ساتھ جو مشرقی لڈاک حقیقی کنٹرول لائن ہے اس کی موجودہ صورتحال پر دوارلہ خیال کرنے کے لیے لے میں ملاقات ہوئی اور چین کے ساتھ اس وقت ایل ایسی پر تازہ ترین صورتحال پر جو ہے وہ بریف بھی کیا گیا ہے آفیشلز کو میٹنگ وادی گلوان میں چکے جھڑپ جب ہوئی تھی پندرہ اور سونہ جون کی درمیانی شب کو اس کو تین برس مکمل ہو چکے ہیں جس میں بیس فوجی اہلکاروں نے اپنی جان گوائی تھی جس میں چین کو بھی جوابی کاروائی میں نقصان اٹھانا پڑا تھا اور بعد میں کچھ امریکن ریپورٹس بھی آئی تھی اور ایک سال بعد بلاخت چین کی طرف سے اس کی تصدیق بھی کی گئی تھی جانی نقصان کافی زیادہ دونوں اطراف ہوا تھا تو وہ تین برس مکمل ہوئے تھے وزرد فادنی سے صورتحال پر جو ہے وہ میٹنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد بیک ٹو بیک بیانات بھی جاری ہوئے لیکن ذرائع کے مطابق سینئر آرمی کمانڈرز نے مستقبل میں کسی بھی تنازع کے لیے فوجیوں کی جو تیاریاں ہیں اور گزشتہ تین سال سے چین بھارت تاتل کے دوران کسی بھی صورتحال سمیت ان علاقوں میں جہاں دونوں مالک کے فوجی ایک سے آمنے سامنے ہے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے جہاں کشیدگی کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تبادلہ خیال اس تعلق سے ہوا ہے لیکن ساتھی ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کیونکہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر چینی افواج ہوئے ہیں بھارت کے افواج ہو پچاس ہزار سے زیادہ فوجی دوہزار بیس سے مشرقی لڈاک کے اس حصے میں لائن آف ایکچوال کنٹرول پر آمنے سامنے ہیں اور باتچیت کی تقریباً سترہ سے اٹھرہ دور ہو چکے ہیں امکانات ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ ایک اور باتچیت کا جو دور ہے ٹاک آن ٹیبل بہت جلد چوشل کے مقام پر ہو سکتے ہیں بھارت چین کی طرف سے اور فوجی صدح کے باتچیت اس سے پہلے فوجی صدح کی باتچیت کے ساتھ ساتھ دلی اور بیجنگ نے بھی ملاقاتیں کی باتچیت ہوتی رہی لیکن اب تک کوئی اس کا زیادہ یوں کہیں کہ پوزیٹیو یا مصبت نتائی جب ہی تک سامنے آیا ہوں اس کی توقعات بھی تھی لیکن توقعات کے مطابق چیزیں نہیں ہوئی ڈی ایسکلیشن کا پروسس جو ہے فرکشن پوائنٹس ہیں کئی پیٹرولنگ پوائنٹس ہیں جہاں پر آج بھی بھارت جن کو اپنا حصہ مانتا ہے چین کے اپنے احترازات ہیں تو ان تنازات کو ختم کرنے کے لیے مسلسل فوجی سطح کی اور سیول حکام بھی باتچیت کرتی رہی ہے مزید یہ کہ مذاکرات کا اٹھاروہ دور 23 اپریل کو جب ہوا تھا جس دوران قریبی رابطے میں رہنے اور مشرقی حصے کے اندر بکیا جو مسائل ہیں جلد از جل باہمی طور پر حل کرنے کے لیے اور قابل حل نکالنے پر اتفاق بھی اس وقت ہوا تھا تو اس پروسس کو بھی آگے بڑھایا جائے اس تعلق سے بھی شاید بہت جلد ایک اور میٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملی لیکن پانچ مئی دوہزار بیس کو پینگونگ جین کے علاقے سے جو پرتشدد تسادم پھوٹ پڑا تھا وہ شاید آج تک اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت نے بھی اپنے طرف سے آپریشن تیاریاں کرنی ہے لیکن سب سے امپورٹن چیز کہ بھارت اور چین کے درمیان بہت جلد